السلام علیکم میرا نام حسن باکر ہے اور آج سے پہلے میں نے اپنے آپ کو یوٹیوب پہ خود ایسے کبھی نہیں اٹروڈیوز کیا آج میں یہ پہلی بار کر رہا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے کام کے بارے میں اپنے آرٹ کے بارے میں بتاؤں اور مجھے نہیں لگتا جب میں آپ کو اپنی پینٹنگ کے بارے میں ڈسکرپشن دوں گا تو آپ بور ہوں گے کیونکہ میں آپ کے ساتھ کچھ بہت سارے انٹرسٹنگ فیکس اور ایکسپیڈینس شیئر کروں گا تو آئیے چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج سے کچھ سال پہلے میں نے ایک پینٹنگ بنائی تھی اور یہ پینٹنگ بنانے کا ٹاسک ہم تمام فرینڈز کو دیا گیا تھا انٹرسٹنگ کی طرف سے اس میں ہم نے جو ہے سٹل لائپ بنائی تھی اور وہ ایک بہت ہی بڑا ٹاسک تھا جب میں نے اپنی پینٹنگ کو دیکھا تو مجھے ایوریج لیول لگی لیکن میرے دوستوں نے کہا کہ یہ کافی اچھی ہے تم پک ہو سکی تیارہ بناتے ہو اور وہ پینٹنگ آج بھی میرے کمرے میں رکھی ہوئی ہے اس دوران میں نے انڈرس فیلی سکول آف آرٹ ان آرکٹیکچر سے ڈپلوماری مکمل کیا فائن آرٹس میں جو کہ تین سال پہ محیط تھا اور یوں مجھے پینٹنگ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا یہاں میں آپ کے یہ بھی گوش گزار کرتا چلوں کہ میرے بہترین کام کی وجہ سے میری یونیورسٹی نے مجھے یہ تو تھا میرا تھوڑا سا انٹرڈکشن اب چلیے ہم اپنے اصل مددے کی طرف چلتے ہیں دوستوں ہر ایک شخص کی انسان میں ایک خصوصیت ہوتی ہے اور ہر ایک شخص کا جو ہے ایک فیوریٹ پیٹ ہوتا ہے کسی کے پاس ڈوگ ہوتا ہے کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے میرے پاس جو ہے کیٹ ہے اور میں جب پیٹ کی بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں کافی اینیملز کے نام آتے ہیں اور میں اینیمل لبر بھی ہوں میں شیر کے بارے میں بھی سوچتا ہوں میں ہاتھی کے بارے میں بھی سوچتا ہوں میں بہت سے جانوروں کے بارے میں سوچتا ہوں کبھی کبھی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں ضرور جاتا ہوں حالانکہ خطرناک جانوروں ہوتا ہیں یہ سارے بچارہ شیر پنجرہ میں بند ہے بچارہ ہاتھی جو ہے قید میں بند ہے اور یہ سارے سوچ ذہن میں چلتی رہتی ہیں بارحل تو میں اپنی کیٹ سے انسپائر ہوا اور میں نے جو ہے اس کی ایک پینٹنگ بنائی اور اس میں مزید خوبصورتی لانے کے لیے میں نے اس میں ٹیکسچر ایڈ کیا یہ دوستو میرا تھوڑا سا چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دیا اپنے آرٹ ورک کا آخر میں میں یہ کہتا چلوں کہ دیکھئے آپ چاہے مینیجنگ بننا چاہے مینیجر بننا چاہے چاہے آپ حساب کتاب کرنا چاہے چاہے آپ آکاؤنٹنٹ میں پروفیشنل بننا چاہے پروفیشنل بننا چاہے اس میں آپ کو جو ایکسپرٹی حاصل ہو جاتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ لیکن آرٹ ایک ایسا آرٹ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ہنڈرڈ پرسنٹ ایکسپرٹی حاصل نہیں ہو سکتی فور ایگزیمپل ہنڈرڈ پرسنٹ ہی میں آپ کو سمجھاتا ہوں ذرا ترطیب سے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو حاصل ہوگی مگر ایسے کہ جیسے فرسٹ آرٹ میں جیسے آپ نے نائنٹی نائن پرسنٹ اچھا بنایا ہے اس میں ایک ذرا سی خامی ہے وہ خامی دوسری پرنٹنگ میں اوورکم کر لیں گا پھر اس دوسری میں ایک اور خامی ہوگی وہ تیسری میں اوورکم کر لیں گے اور یہ سلسلہ آخر تک چلتا رہے گا اور آپ کبھی بھی آرٹ میں ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ نہیں ہوں گے ہاں نائنٹی نائن پرسنٹ آپ پرفیکٹ ہو سکتے ہیں تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اتنا پرفیکٹ ہونا چاہئے اتنا پرفیکٹ یار ایسا نہیں ہوتا کس نے کہہ دیا تو اب آخر میں آپ سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ میری ویڈیو کے ساتھ بنے لئیے میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے مجھے پیار دیتے رہیے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے لائک کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو اور اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور اگر آپ ہمیں اسی طرح سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں یا بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں نے اپنے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں انسٹا کا اور فیس بک کا لنکھ دیا ہوا ہے وہاں جا کے آپ مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ